بسم اللہ الرحمن الرحیم انجوائے کی ہوں گی اور اچھے اچھے پکوان بھی کھائے ہوں گی لیکن ہو سکتا ہے کہ بہت سارے بہن بھائیوں نے ان غلوبہ بساکین کو بھی یاد رکھا ہو جن کے آن فاقہ کچھی چل لی تھی ہماری دعا کے اللہ کرے کہ پاکستان کی اور دنیا برکیران کے با حالوں میں دیکھ رہا ہوں کہ پاکستان میں بہت سارے مخیر ادارے انہوں نے رمضان کریم میں بہت ساری علاشنی کٹھا کر کے اپنے ایسے مخیر لوگوں کو تقریم کیا اور یہ سلسلہ اب بھی جاری ہے اور اس کو جاری رہا جائے ہیں کار خیر کی کوئی لیمٹ نہیں ہے نیکی کا جب بھی آپ کو جذبہ ہو تو آپ اسے فوراں ادا کریں اللہ اتنا کریم ہے کہ آپ نیکی کا ارادہ کریں تو نام اعمال میں نیکی لکھنی جاتی ہے ہم نے دعا ہے کہ آپ زندگی بار نیکییں مانتے لیں ایک نیکی اور بھی ہے کہ آپ اپنے بچوں کا خاص طور پر خیال لکھیں کہ ان کے شب اور روز کیسے گزر رہے ہیں تو اس سلسلہ بھی انشاءال آپ سے بات ہوتی رہے گی آج 26 مئی کو ہم نے آسمانی کانسل پر قبولیت دعا کے جو وقت نہیں کہا لیں ایک وقت نصف شب کا ہے یہ 0010 منٹ سے لے کے 0050 منٹ لکھا یہ وقت ہے این نصف شب کا اور مجموعی دور پر بارہ سے تین وجہ تک قبولیت دعا کے وقت ہوتے ہیں جو لوگ تصفیح مناجات اور نماز شپڑ کے دعا کر رہے ہوتے ہیں بار کے خدابندی میں ان کی دعایں زیادہ مستجاب ہوتی ہیں اور اسی دن آج ایک دوپیر کا وقت ہے قبل از وقت دوپیر کا ہے یہ 0010 منٹ سے لے کے 0010 منٹ کے ایک آمر منٹ تک ہے یہ قبولیت دعا کا وقت ہے آپ اپنے جان بھی آپ دنیا میں قیل رہتے ہیں اپنے مقامی اور میاری وقت کو تلاش کریں اور جیسے ہی دوال کا وقت ختم ہو اور کچھ کا وقت چرو ہوتا ہے اور ازان زہر کا یہ قریب ترین وقت ہے اس وقت کو 14 منٹ پہلے 14 منٹ بعد تک آپ جو بھی دعا کریں گے یقیناً بارکہ خدابندی میں مستجاب ہوگی اور اپنی دعاوں میں سب کو یاد رکھیں پوری دنیا کو یاد رکھیں چونکہ آج کا دور ایسا ہے کہ دعا لینا دینا یہ سب سے قیمتی تحفہ بن گیا ہے آج کیلئے اتنی شادن جانی کو چاہتے دیجئے گا مشرد زندگی کال ایک نئے پروگرم کے ساتھ حاضر ہوں گے خدا حافظ